اسلام علیکم میری ویورز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ جی پلکل ٹک ٹاک ہیں اچھا جی جنہوں نے نا میری شارٹ ویڈیو دیکھی ہوگی ان سب کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈریگن مارٹ گئے تھے اور یہ اسی دن کی میں اب لونگ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ جی ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ڈریگن مارٹ اور راستے میں ہم لوگ رکے تھے یہ جیولرز کی شاپ پہ میرے ہزبن گئے تھے کیونکہ میرا ایک گولڈ کا بریسلٹ تھا تو وہ جو ہے نا سنٹر سے بریک ہو گیا ٹوٹ گیا اور وہ مجھے جو ہے نا اس کو جڑوانا تھا پریپیئر کروانا تھا اور وہ لوگوں نے بولا کہ نہیں جی ہم لوگ ریپیئرنگ کا کام جو ہے وہ ہم لوگ نہیں کرتے تو پھر اس کے لیے اب جو ہے نا دوبارہ سے ہمیں جو ہے نا دیرہ جانا پڑے گا دیرہ ہمارے گھر سے کافی زیادہ دور ہے وہاں پہ جا کے نا تو مجھے اس کو ریپیئر کروانا پڑے گا کیونکہ یہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ بریسلٹ تھا تو اچھا جی خیر ابھی ہم لوگ جا رہے تھے اور گاڑی میں جو ہے نا میں کھا رہی تھی یہاں پہ بیٹھ کے مونگ پھلیاں کیونکہ یہ پاکستان سے جو ہے نا ہماری آئی تھی مون پھلیاں میری سسٹر جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا وہ پاکستان سے آئی ہے تو وہ میرے لیے اور بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کر آئی تھی جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تھی کیونکہ چیزیں آئی نا اور بچوں نے ساری جو ہے نا وہ کھول کھال لی اور کھال لی اور مجھے جو ہے نا ویلاغ بنانے کا ٹائم نہیں ملا تھا تو اچھا جی خیر یہاں پہ ابھی ہم لوگ آگئے تھے ڈریگن مارٹ ڈریگن مارٹ میں آئی تھی بچوں کو لے کے کیونکہ چھوٹے بیٹے کی میرے گی نا اس کی جو ٹوائے کار تھی نا وہ خراب ہوگی تھی اس کے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی وہ اس کا پتہ نہیں اس کا کوئی ٹول وغیرہ جو ہے نا اندر سے کوئی خراب ہو گیا ہے اور اس کی ریموٹ کنٹرول کار تھی بہت زیادہ ایکسپنسیو تھی تو وہ ہم لوگ یہاں سے ریپیئر کروانے کے لیے آئے تو ان لوگوں نے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کے میچنگ جو ٹول سے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ کار جو نا یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ہم لوگ بھی خیر یہاں پہ کافی زیادہ گھومیں پھریں انجوائی کیا ہم لوگوں نے بہت زیادہ بچوں نے ٹوائز والی شاہ پہ بہت زیادہ انجوائی کیا اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ڈرائگن مارٹ میں چیزیں سستی ہیں بہت زیادہ سستی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ریزنیبل ہیں کچھ چیزیں آپ کو ریزنیبل مل جائیں گی اور یہاں پہ ڈرائگن مارٹ کی سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بارگیننگ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ دبائی میں اس طرح مالز کے اندر چلے جائیں تو آپ لوگ بارگیننگ نہیں کر سکتے وہاں پہ فکس پرائیسز لگی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ لوگ بارگیننگ کرنا جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو لوگوں نے پرائیسز لگائی ہوتی ہیں آپ نے لینی ہے تو لینے نہیں لینے تو نہ لیں یہاں پہ یہ تھا کہ ہم لوگ بارگیننگ کر سکتے تھے اچھا یہاں پہ ایک میرے ہزبین نے اپنے لئے سلور کی رنگ دیکھی تو وہ اس بندے نے بتائی تھی 250 کی اور میرے ہزبین نے بولا کہ میں only جنہیں جیس تو میں 50 دوں گا اور وہ 70 پہ آ گیا تھا 250 کہاں اور 70 کہاں یہاں پہ اتنی زیادہ بارگیننگ کر دیتے ہیں یہاں پہ بس یہ ہے کہ بندے کے اپنا جو مائنڈ سیٹل اور بارگیننگ کرنے والا جو بندہ ہے وہ بندہ جو ہے نا صحیح بارگیننگ کر سکتا ہو تو آپ لوگ جہاں پہ چیزیں جو ہے نا اچھی طرح سے لے سکتے ہیں خیر یہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے نا انجوائی کر رہے تھے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کینڈلی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تاکہ مزے مزے کے ویلوگ جو آپ لوگ میرے ساتھ انجوائی کر سکا کریں اچھا جی آج کے ویلوگ میں میں اپنوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے دینر بھی کیونکہ میں جیسا کہ ویکنڈ تھا اور آج بھی جو ہے نا سنڈے ہے اور ویکنڈ پہ جو ہے نا یہ سیٹر ڈیویل دین نائٹ کو جو ہے نا میں نے اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ یمی کا ڈینر جو ہے وہ پریپیئر کیا تھا اور اس کی بھی میں نے جو ہے نا شورٹ ویڈیو اپنے چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ اپلوڈ کی تھی اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ لائک کیا تھا اور مجھے بولا تھا کہ ہم آپ کی لونگ ویڈیو کا ویڈ کریں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ریسپی بھی دوں گی بہت مزے گی بہت زیادہ یمی کی ریسپی آجا یہاں پہ میں اپنے لیے بیگز دیکھنے کے لیے آئی تھی ان کے پاس جو ہیں نا یہ جو برینڈٹ بیگز ہوتے ہیں ان کی کوپیز تھی ان کے یعنیٰ کہ جو اس کو ان کی ان کی جو کپیاں ہوتی ہیں نا مطلب جو اریجنل جو ہوتی ہیں وہ نہیں ان کی کپیاں تھی اور بہت اچھی کوالٹی تھی اور ان کے ساتھ بھی اگر بارگیننگ کی جائے تو یہ بھی بارگیننگ کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں نے بہت زیادہ اپنے لئے شاپنگ بھی کی ہے وہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ چلتے چلتے ہیں بہت زیادہ چیزیں پسند آ رہی تھے اور بہت زیادہ ریزنیبل بھی لگی ہوئی تھی اور میں نے بیکس وغیرہ بھی خریدے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا یہاں پہ جی آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اپنی ریسپی جو ہے میری آج کی ہے بہت مزے کی بہت مزے کا ڈینر آپ اسے ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ کے گھر پہ اچانک سے کل گیسٹ آگئے ہیں آپ تب بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کی یہ ریسپی ہے اچھا یہاں پہ میرے پاس 900 گرام تقلی بنوان کے جسے تھوڑے سے کام تھے چکن ونگز تھے میں ان کو کی ایف سی سٹائل کے چکن ونگز جو ہے وہ ریڈی کروں گی اس میں آپ چکن پورا ہول چکن بھی لے سکتے ہیں اس کے پیسیز بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں چکن ونگز ہی ایڈ کریں اچھا یہاں پہ میں نے پین میں ایڈ کر دی ہے چکن ونگز اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں نے ان کو جہنا پہلے عبال لینا ہے اسی طرح فرائی کروں گی نا تو وہ جو ہوتا ہے نا ان کا بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ عدرک لیسن جو کھونا بھر کے میں نے یہاں پں ایڈ کیے ایک پورا ریسن جو ہم وہ میں اس میں ایڈmente cirkkuny بھیٹ آتھến کی ایڈ کر دو اس کے بعد اس کی کوٹنگ جو ہے وہ تیار کریں گے یکنی میں نے الگ کر لی تھی پہلے میں نے سوچے میں اس کو رئیس میڈ لگے لیکن مرمان ہیا نہیں اس میں صرف سرکا ہیا heps میڈ لڈوں گی تو میں اس کو انڈا لگا کے تھوڑی دل کے لیے رکھوں گی اگر آپ کے پاس یوگرٹ ہے تو آپ انڈے کے ساتھ جوہنا دہی بھی استعمال کیجئے گا میرے پاس ابھی اس ٹائم پہ دہی نہیں تھا باز میں جوہنا میری ازمنٹ آتے ہوئے لے کر آئے تھے تو پھر وہ کافی زیادہ دیر ہو جانی تھے اگر میں ویٹ کرتی تو میں نے جوہنا اس کو صرف انڈا ہی لگا دیا اگر دہی ہے آپ انڈا اور دہی جوہنا دونوں چیزیں مکس کر کے لگائیں اس سے یہ ہوتا ہے دہی سے یہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی جوہنا بننے گا آپ کا چکن اچھا یہاں پہ جب میں نے چکن نکال کے رکھا نا میں نے اس میں انڈا لگا دیا ہے اور یہاں پہ ابھی جوہنا میں ہم لوگ اس کی جو کوٹنگ ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے اس طرح کا باؤل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوٹنگ کرنے میں آپ کو ایزی ہو جائے گا آپ پلیٹ گرمت لیجئے گا اس طرح کا باؤل ہونا تو اس سے کوٹنگ جو ہوتی ہے وہ اچھی طرح ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے آل پرپس فلور لے لی ہے میدہ آپ لوگ لے لیجئے گا آل پرپس فلور بھی لے سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون جوہنا کون فلور ایڈ کر دیا ہے نیمک اس کے اندر جائے گا نیمک تھوڑا سا زیادہ ہی میں نے ایڈ کیا تھا کیونکہ یہ میدہ ہے تو اس میں جوہنا نیمک تھوڑا زیادہ ہی جائے گا یہاں پہ تھوڑی سی میں نے بلیک پیپر بھی ایڈ کر دی ہے پیسی وی کالی میں تھوڑی سی میں نے لال مرچیں بھی ایڈ کیا کیونکہ جو اس کی کوٹنگ ہوگی تھوڑی سی لائٹ سی سپائسی ہو بہت زیادہ پھیکی پھیکی ہو نا بلکل وہ آٹا آٹا سفیل ہوتا ہے تو وہ بلکل جو ہے نا اچھی نہیں لگتی تو تھوڑی سی اس کو سپائسی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لال مرچیں بھی ایڈ کر لیا ہے اور الگ سے نا میں نے ایک پین میں ایک سوری اس میں بول میں نا میں نے اس میں لے لیا ہے پانی اب دیکھیں میں اس کی کوٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کروں گی سب سے پہلے میں نے اس کو ایڈ کیا ہے جی یہ جو کوٹنگ میں نے اس کی تیار کی تھی میدے کی اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہاں سے میں اس کو اچھی طرح سے ڈسٹ کر کے نا اس کو پانی میں ایڈ کروں گی پانی میں ایڈ کرنے کے بعد نا اس کو میں دوبارہ سے جو ہے نا اس کے جو کوٹنگ ہے اس کی میدے والی اس میں ایک کروں گی اور دیکھیں ایک ہاتھ میں نے گیلا رکھنا ہے دوسرے ہاتھ کی مدد سے جو نا میں اس کی کوٹنگ جو کار رہی ہوں اس طرح بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا بہت زیادہ آپ کے ہاتھ جو نا میس نہیں ہوں گے اچھا جب دوسری دفعہ میں کروں گی نا اس کو پانی سے نکال کے تب میں نے اس کو آتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل نہ اس کی جو بوٹی ہے چکن کی اس کو میں نے اچھی طرح سے مسل نہ اس طرح یہ ہوگا جب آپ اس کو ڈسٹ کریں گے نا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ج ماشاء اللہ جو کرمز بنے ہیں نا وہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اور یہ بڑے زیادہ کرسپی بنیں گے جب آپ اس کو فرائی کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے جو ہے نا کی ایف سی سٹائل جو چکن ہے وہ آپ نے گھر پہ کس طرح سے ریڈی کی ہے یہاں پہ میں نے کہا چلیں رائس بنانے سے پہلے نا ساری جو پریپریشن ہیں یہ میں ساری ریڈی کر کے رکھ لوں آپ اس سٹیج پہ ان کو اس طرح سے کوٹنگ کر کے نا آپ اس کو ٹو سے ٹری منس کے لیے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہے آپ کا دل آپ نکالے اور آپ اس کو فرائی کر لیں بہت ہی مزے کہ یہ بنتے ہیں آپ اس کو بچوں کے لنچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں جو بچے چکن اس طرح سے کھانا پسند کرتے ہیں آپ ان کو کیچپ ڈال کے ان کو لنچ بوکس میں دیں تو یقین کریں بچوں کا لنچ بوکس جو ہے نا بلکل چٹا چٹ خالی ہو کے واپس آئے گا اچھا دوسری سائٹ پہ میں نے ساتھ میں جو رائس بھی بنا نے سٹارٹ کر دیے تھے رائس میں میں آج بنا رہی ہوں جو چنہ پلاو کیونکہ چکن جو ہے وہ آل ریڈی جو ہے وہ میں ساتھ میں فرائی کر رہی ہوں اس سے آج کوئی جگن متن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے چاولوں میں ساتھ میں میں نے کہا چلیں چنہ پلاو بنا لیتے ہیں تو بہت ہی مزے کا جو دینر ہے نا وہ ہمارا اندر جو کسر رہتی ہے نا وہ بھی باقی پوری ہو جائے اچھا یہاں پہ چنہ پلاو کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اس کے اندر میں نے سارے ثابت کھڑے گرم اس کو پہلے میں نے براؤن کیا اور لائٹ سا براؤن کر کے میں نے سارے کھڑے گرم مسائلے وہ میں نے ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد اس کو اچھی طرح براؤن کیا پیاز کو اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر ایڈ کیا ایک بڑے سائز کا ساتھ تین سے چار مرچیں وہ بھی ایڈ کر دیں نمک ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں چنے بھی ایڈ کر دیئے ہیں اس کے علاوہ اس میں میرے پاس پڑا تھا سندھی بریانی مسالہ وہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے اس سے فلیور اس کا بہت مزے کا آئے گا پلاو کا اچھا یہ چکن جو انا ساتھ میرا ریڈی ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں نے یہ جو یہاں نکال لیا دیکھیں اس کی کلر اور اس کی فائنل لک آپ چیک کریں ماشا اللہ جی کتنا زیادہ مزے کی اس کی لک آئی ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا آج کا دینر جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے کہ میں نے جو ایڈ کیسا پریپیر کیا آپ کو دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ انہیں مجھے کمنٹ کر کے لازمی لازمی جو ہے بتانے اچھا یہاں پہ چنے جو انا میں نے اچھی طرح سے بھون لیے تھے اس کے بعد میں نے یہاں پہ تقریباً ساڑھے پانچ کپ جو ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد جی اس میں جائیں گے چاول چاول جو کہ میں نے پہلے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جو انا میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے آہ چاول میرے پاس تھے یہاں پہ تین کپ تھے تو میں نے ساڑھے پانچ کپ جو ہے نا اس میں پانی آئڈ کیا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا آپ کے جتنے رائس ہوں گے اس سے ڈبل کونٹیٹی میں جو ہے پانی جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا اس سے بے شک آپ کم کر لیں اگر آپ کے چاول زیادہ دیر بھیگے ہوئے ہیں اچھا یہاں پہ چکن جب میرا ریڈی ہو گیا تھا نا تو بچوں کو بہت زیادہ craving ہو رہی تھی especially میرے بیٹے کو اس کو KFC بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ KFC آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اس کا وہ کیا ہوئے بائیکوٹ کیا ہو ہے آج کل ہم لوگ KFC میک نونلز پیزاز وغیرہ ایسی چیزیں نہیں کھا رہے تو میں نے کہا چلیں جی بچوں کو بہت زیادہ craving ہو رہی ہے مجھے خود بھی ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں جی آج ہم نہ اس کو گھر پہ بناتے ہیں تو باہر تو ہم لوگ جا کے کھا نہیں سکتے تو اس لیے جو ہے نا بچوں کو بھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ craving ہو رہی تھی اور بچے مجھے کہتے ہیں ماما میں جو ہے نا جلدی سے آپ دے دیں تو میں ان کو ساتھ ساتھ میں کھلانا میں نے ان کو سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ رائش بن رہے تھے اور ٹرائم بھی کافی ہو رہا تھا ہزبر میرے گے ہوئے تھے جیم وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے آج کل وہ جیم لگا رہے ہیں وہ جیم اس ٹائم پہ جاتے ہیں میں نے کہا جب تک وہ آئیں گے نا تو اچھی خاصی ان کو بھی بھوک لگی ہوگی تو مزیدار قسم کا جب ڈینر دیکھیں گے تو اور ہی ان کی بھوک جانا ڈبل ہو جائے گی اچھا اس ٹیج پہ نا میں نے یہاں پہ نیمک ٹیسٹ کیا تھا نیمک جانا بالکل میرا پرفیکٹ تھا آپ کو پتا ہے رائس میں تھوڑا سا نیمک جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے جب کرلی سا ٹیسٹ آئے نا پانی کا تو سمجھے کہ آپ کا نیمک جو ہے پرفیکٹ ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا ابھی میں رائس کو لگا دوں گی دم اور ساتھ میں عشاء کی نماز ادا کروں گی اس کے بعد جب تک ہزبر آئیں گے تو ہمارا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور ہم لوگ جو ہے نا اپنا ڈینر جو ہے وہ انجوائے کریں گے اور یہاں پہ اندر میں نے بچوں کو دیا وثر چکن ساتھ ست میں میں ان کو دے رہی تھی تو میں نے کہا جا کے ذرا دیکھوں کھا بھی رہی ہے صحیح طریقے سے یا نہیں اور بچے جو ہے کیچپ کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور دونوں سے میں پوچھ رہی تھی کہ کیسا بنا ہے اشارہ کی بینگل آپ لوگ ضرور دیکھئے گا کیونکہ اشارہ نے یہ جو ہے نا آج اپنی جیولری میں سے نکال کے جو ہے نا سپیشل لگا کے اسے شوک چڑا وثر لگانے کہا پہننے کا تو میں نے کہا چلو تم جو ہے نا آج اپنا شوک پورا کر لو ویسے بھی ویکنڈ ہے تو چھٹی ہے ویسے بھی تمہاری سکول سے تو اپنے شوک جو ہے نیسے پورے کر لیا کرو چھٹی والے دن ہیں تو خیر یہاں پہ دیکھیں جی رائس جو ہے میرا بن کر ریڈی ہو گیا تھا بچوں کے ریویوز آپ لوگوں نے چیک کر لیا بچوں کو بہت زیادہ چکن پسند آیا تھا اور میرے ہزبنڈ کے ریویوز میں آپ کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میری ویڈیو نہیں بنایا کرو میری ویڈیو نہیں بنایا کرو میں ایسے تو میں پھر ریویو نہیں دوں گا تو ان کے ریویوز بھی ماشاء اللہ بہت اچھے تھے ان کو بھی بہت زیادہ چکن پسند آیا تھا تو یہ ہے جی ہمارا یمی یمی سا ڈینر جو کہ ہم لوگوں بھی انجوائے کر رہے تھے آپ لوگ بھی ایسا بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزا آئے گا ساتھ میں میں نے سیلڈ اور چٹنی رائزہ وغیرہ بھی بنا لیا تھا اور چکن جو تھا نا اینڈ میں جو بچ گیا تھا وہ اپنے پھر کیچپ کے ساتھ کھایا بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ کرتے ہیں جی اپنے بلوگ کو اینڈ ملوں گی جی آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ